امورا رنگ دے رنگ دے یا خالی دامن فردے چھپالے آسو جو میرے تو وہ بارش کر دے نصرین مجھے آئے تک شفیق کی سمجھ ہی نہیں آئی اچھا بھلا کاروبار اس میں پیسہ ڈیبوک ہے سکول ٹیچر بن گیا ہماری عزت کا خیال ہی نہیں ہو سا صحیح کہہ رہے ہیں ہاں بالکل ارے امیر بیٹا کہاں جا رہے ہیں ناشتہ تو کرتے چاہو ہمی نہیں میں ذرا جلدی میں ہوں وہ دوست سے ملنا ہے ناشتہ اس کے ساتھ بھاری کر دوں گا بیٹا اتنا تو یاد ہے نا آج تم نے آفیس آنا ہے ہاں جی مجھے یاد آنگا میں تین بجے میٹیں گے تمہاری شہزاد صاحب کے ساتھ وقت پہ پہنچا نا آپ فکر ہی نہ کریں میں پہنچا ہوں گا بیٹا بہت مشکل سے وقت ملائے شہزاد صاحب سے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وقت سے دس بیس منٹ پہلے پہنچا بابا میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچا ہوں گا آپ فکر ہی نہ کریں اللہ کرے پہنچ جائے یہ وقت سے اتنی اہم میٹنگ ہیں آپ کی اچھا سنیے منصور میں سوچ رہی تھی کہ آپ شفیق کو بلا کر بات کر لیجئے بلکہ ان کی رضا مندی سے ہم کیوں نہ عمیر اور فاطمہ کی گھر میں ہی کوئی چھوٹی سے رسم کر لیں بھئی گھر کے ہی تو بچے ہیں دونوں کہ تم نے اس بارے میں عمیر سے پوچھا نہیں پوچھا تو نہیں لیکن عمیر اور فاطمہ کی اچھی خاصی دوستی ہے اور ویسے بھی فاطمہ کتنی تو صلیقہ مند ہے خوش سیرت بچی ہے اور شکل تو آپ کو جن پتہ ہی ہے کہ کتنی خوبصورت ہے بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ تم عمیر سے ایک بار بات ضرور کر لیں ٹھیک ہے شام میں آئے گا عمیر تو میں اس سے بات کرتی ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر تمہاری عمیر سے بات ہو جائے تو مجھے بتا دینا شفیق سے تو میں خود بات کر لوں گا شاہین جی بیگم صاحبہ کانا تیار ہے جی بریانی دمپر ہے شاہ گوڈ یہ کیا کر رہی ہوں وہ بڑی بی بی نے بھنڈی بنانے کو کہا تھا مرچے کم رکھنا پشتی دپا بہت زیادہ کر دی تھی تم نے وہ بی بی جی وہ میں نے بتایا تھا نا میری بیٹی کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر نے اسے خون کا ٹیسٹ لکھ کے دیا ہے پانچ ہزار اوپے کا ہوگا اگر آپ پانچ ہزار اوپے دے دیں تو میں آج ہی ٹیسٹ کروالوں گی تم تو ایسے کہہ رہی ہو شاہین جیسے میں ہاتھ میں پیسے لیے کھڑی ہوں اور تم لوگوں کو نا ہر چیز کی بہت جلدی ہوتی ہے بھائی جب تنخواہ ملے گی تو جا کے ٹیسٹ کروالے نا تنخواہ ملنے میں تو ابھی آٹھ دن باقی ہیں بڑی بیگم صاحبہ نے کچھ پیسے دیئے تھے اس کا میں نے علاج کروالیا اب ڈاکٹر نے مجھے ٹیسٹ لکھ دی ہے کہا ہے جلدی کروالو بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری بات سن کر مجھے لیکن شاہین میرے اپنے پاس پیسے نہیں ہے ابھی تو بی بی جی ادھار سمجھ کی دیتے ہیں تنخواہ ملے گی تو میں آپ کو واپس کر دوں گی شاہین ایک ہاتھ دن رک جاؤ پھر میں دیکھتی ہوں کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ ابھی تم انیکہ بی بی کو جا کر دیکھو کہ وہ اٹھ گئی ہیں ابھی تک سو رہی ہیں یہ بڑی بھاپی نے بھی سب کو سر پر چڑھایا ہوا ہے شاہین یہ رکھو نوٹ چھانتے رہن بڑھوں بہت بہت شکریہ بی بی اللہ آپ کی نصیب اچھے کرے آمین اور شکریہ نہیں کہتے جزاک اللہ کہتے جزاک اللہ بی بی دیکھ پر بھی کیا فاتمہ کم سے کم کچھ اچھا میک اپ بھی رکھ لو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہیں پتہ تو ہے انیکہ مجھے اتنا میک اپ کا شوق نہیں ہے میں کہاں کرتی اتنا سارا میک اپ بچو چیزیں ہیں وہی بہت ہیں یہ کیا بات ہو انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے یہی تو لائف ہے خواہشات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی انسان جتنی زیادہ آرزو کرتا ہے اس کی خواہشات اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہی بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو خواہشات پوری کرنے کے لئے نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے بیچا ہے کیا سمجھتی ہو تم خود کو نوکروں کے سامنے مجھے نیچہ دکھانا چاہتی ہو فاطمہ میں نے جب منع کر دیا تھا شاہین کا تو تمہیں کیا ضرورت تھی اسے پیسے دینے کی کیا بات ہے ہمی اتنے غصے میں کیوں ہے شاہین نے مجھ سے پانچ ہزار روپے مانگے تھے میں نے اسے منع کر دیا لیکن فاطمہ صاحبہ کو تو ہاتمتائی بننے کا شوق تھا اچھا بننے کی بیماری ہے انہوں نے دے دیئے میں پوچھ سکتی ہوں کیوں چچے شاہین کو پیسوں کی ضرورت تھی اس کا بیٹا ہوسپٹل میں بیمار ہے وہ میں نے کب کہا ہے کہ اسے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی اور ان لوگوں کو کب پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے بہانے بہانے سے مالکوں سے پیسے بٹو اورنا اور بس اگر میں نے منع کر دیا تھا تو اس کی کوئی وجہ تھی نا anyways فاطمہ تم بچی ہو تم نہیں سمجھتی ان باتوں کو فاطمہ امی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اگر ایک بار تم انہیں پیسے دوگی نا نیکس ٹائم بار بار پیسے مانگیں گے تم سے تمہی کیا ضرورت ہے دینے کی اور شفیق شاچو جو تمہیں پاکٹ منی دیتے وہ بانٹ کیوں رہی ہو اپنے اوپر خرچ کرو جو اپنے اوپر خرچ کی ہے وہ تو خرچ ہو گئے لیکن جو اللہ کی رضا کیلئے خرچ کی ہے وہ ہی تو بچ گئے اور یہ ہی بچے گوئے پیسے انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئیں گے فاطمہ میرا کام ہے تمہیں سمجھانے حاکہ تمہاری مرسی امیر امیر ارے کیا ہو گیا منصور کیوں آپ چلا رہے ہیں اسے امیر کہاں ہے وہ تو صبح آپ کے سامنے ہی گیا تھا لوٹا تو نہیں ابھی تب سب خیریت تو ہے خیریت میں نے اسے سمجھایا تھا میں نے کہا تھا نا تمہارے سامنے کے وقت پر آفیس پہنچ جانا یہ بھی کہا تھا کہ بہت اہم میٹنگ ہے اور تم نے پہنچنا ہے وقت پہ سب کچھ سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی تمہارا بیٹا آفیس نہیں آیا ارے نہیں پہنچا وہ اگر نہیں آنا تھا تو مجھے فون کر دیتا فون کرنا تو دور کی بات ہے میں بار بار اسے فون کر رہا ہوں فون اٹینڈ نہیں کر رہا وہ میرا کیا اس طرح بزنس سے لے گا ارے ڈیبو دے گا وہ سب کچھ میرا آپ تو اس طرح مچ چلائیے آپ کا بلڈ پیشر ہائے ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا تو کیا ہوگا مر جاؤں گا نا میں اچھا ہے مر جاؤں آج آج آپ اس میں بہت زلط ہوئی ہے میری اچھا ہے مر جاؤں اب آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ کے اس طرح چلانے سے کیا وہ سدھر جائے گا یا آپ کو وہ کانٹریکٹ دوبارہ مل جائے گا کیا بات کانٹریکٹ کی نہیں ہے نسرین مارکٹ میں میرا نام خراب ہو رہا ہے بات عزت کی ہے بھروسے کی ہے اور شہزاد صاحب مجھ میں بھروسہ کرتے ہیں بہت مشکل سے سٹریکل کر کے میں نے اپنا نام اپنا مقام بنایا ہے لیکن لیکن تمہارا بیٹا آج آج تو میں اس سے بات کر کے ہوں اب اس سے بات نہیں کرنی ہے مجھ میں فاتما ہے شاہیم ہلو ہلو ہاں فاتنہ یار ایک بہت بڑی پروبلم ہوگی ہے کیا ہو اومیر سب خائریت تو ہے نا ابھی تو سب ٹھیک ہے لیکن مجھے بات کا نہیں بتا دیکھو پلیز تمہیں میری ہلپ کرنی ہوگی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یار صبح مجھے ایک میٹنگ پہ پہنچنا تھا یار صاحب اچھا رکو کرتی ہوں کچھ یہ اومیر بھی نا اسلام علیکم باگ کہاں تھے تم اوہ میں 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 نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہاں تھے تم سوری بابا وہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے بتاؤ تم کہاں تھے ڈائی ابو وہ امیر میری وجہ سے لی ٹپ گیا تھا دراصل صبح سے میری طبیت خراب تھی اور بخار ہو رہا تھا تو امیر مجھے ہسپیٹل لے گیا اور اس وجہ سے وہ نہیں آسکا مجھے پتا نہیں تھا کہ میٹنگ اتنی امپورٹنٹ ہے اگر تمہیں ہسپیٹل جانا تھا تو کسی اور سے کہہ سکتی تھی نسرین سے کہتی وہ تمہیں لے جاتا باب کی طرح بے وکوف ہو تم تمہیں سرابی احساس ہے کہ تمہاری اس خالتی کی وجہ سے میرا کتنا بڑا نفصان ہوا ہے ام سوری تایبو سوری کی بچی تمہیں تو میں بات میں دیکھ لوں گا شکر ہے تم آگی انہوں نے اجاز قتل کرتے ہیں نا تھا مہر تم کیوں کرتے ہو اس طرح کی حرکت ہے تمہاری وجہ سے تایبوکو چھ چھ ٹھیک ہے نا یار صحیح ہے لیکن تھنکیو یار تم ہمیشہ مجھے بچا لے تھی بات ہے کہ تم میرے لیے ایک فریشتہ ہو you're always there for me thank you so much فاتما ہاں ایک بات پوچھو کیا تم ساری زندگی میری لیے یہ سب پچھن کر سکتی ہے ساری زندگی میری لیے thank you بات ہے کہ تم ساری زندگی میری لیے سب پچھن کر سکتی ہے موسیقی 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 کچھ تو ہے بتاؤ آہ آہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے موسیقی یار وہ کونسا شیر ہے آہ وہ تم جو اتنا چپکے چپکے مسکرا رہی ہو کوئی غم ہے جو چپا رہی ہو ہاں نا 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 غم نہیں خوشی کوئی نہ کوئی خوشی کی بات ضرور ہے جو یہ اتنا دیلی دل میں مسکرا رہی ہے نہیں میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ تو ضرور ہے میں مان ہی نہیں سکتا دیکھو بھائی ہم بچپن سے تمہیں جانتے ہیں کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر تو ضرور ہے اب تم بتانا نہیں چاہتی وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم تو تمہیں فرینڈ مانتے ہیں نا ہے نا ہمیں نا ہمیں فرینڈ فرینڈ نہیں بیس فرینڈ بیس فرینڈ اوہ ییس ہم موسیقی 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 تم یہاں کیا کر رہے ہیں اور انہی قرار تم تم سے میں نے کہا تھا نا کہ سٹڈی کی صفائی کر لو اور تم یہاں آ گئی جی میں جا رہہا ہوں میں میں جا رہا ہوں امیر تم آفس کیوں نہیں گئے بس ہمیں بھی نکل ہی رہا تھا میں پانی پینے آیا تھا تم جانتے ہو لو تمہارے بابا تم سے کتنا ناراز ہیں بیٹا کچھ خیال کر لیا کرو ان کا تمہاری ہر خواہش پوری کرتے ہیں وہ تو تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی خواہشات کا اعترام کرو جانتے ہو تمہیں اس سالگرہ پر نئی کار دے رہے ہیں ارے کیا ہوا تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے رمی کیا کرتی ہیں آپ سپرائز تھا یہ ان کا آپ نے ان کا سپرائز ہی خراب کر دیا یعنی کہ جو سپرائز کا مقصد ہوتا ہے وہی خراب کر دیا آپ نے پورا حد ہوتی ہے انیویز میں جا رہا ہوں آفرزی جا رہا ہوں یہ لیجے آپ کی کافی شکریہ نسرین جی امیر سے بات کی ہے فاطمہ کے بارے میں نہیں ابھی میں نے بات تو نہیں کی سوچ رہی ہوں کہ اس کی سالگرہ آ رہی ہے اس پر سرپرائز دے دوں سرپرائز یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہے تو ارے آپ جانتے تو ہیں امیر کو سرپرائز کتنے اچھے لگتے ہیں لگتے ہیں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی نسرین یہ کوئی عام بات نہیں ہے پہلے تم اپنے بیٹے سے پوچھو اسے فاطمہ پسند ہے یا نہیں ارے بھئی میں اچھی طرح جانتی ہوں فاطمہ کو پسند کرتا ہے امیر میں نے خود اس کی نظروں میں فاطمہ کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے بس میں اسی لیے سوچ رہی ہوں کہ سالگرہ کے دن اس سے سرپرائز دوں گے اور آپ دیکھے گا کتنا خوش ہوگا وہ بتا نہیں کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ ارے منصور میں ماں ہوں اس کی آپ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتی ہوں اسے بس آپ سب کچھ میرے پر چھوڑ دیجے ٹھیک جیسے تمہاری ملت فاطمہ بی بی چھوٹے صاحب کا آئے ہیں بڑے صاحب بلا رہے ہیں بابا وہ تاپنے کمرے میں ہوں گے اچھا تم جاو میں انہیں کہہ دیتی اور اب میری بس دعا ہے کہ تم جیسی بہت ہو مجھے میں نے ضرور فاطمہ بیٹا تم میرے اومیر کی دلھن بنو گی فاطمہ کیا ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتی ہو کہاں جا رہی ہو اتنی اجلت میں چچی تایبو اور تایمی نے بابا کو بلایا تو انہیں بلانے چاہ رہی تھی بھائی بھائی نے شفیق بھائی کو بلایا خیریت پتہ نہیں بات مجھے نہیں پتہ کیوں بلایا پتہ تو تمہیں ہے یوں کہو کہ پتہ نہ نہیں جا رہی ایسے یہ ماسوم اور بھولی بھالی تم صرف اپنی سورت سے ہی دکھتی ہو پوری ہو تو مندر سے اب یہ پلیز رونے دھونے کا ڈراما نہ کرنا بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے پیسے بھی تم بہت جلدی میں تھی نا چاہو کچھ نہیں پتہ انہیں نہیں پتہ شفیق کو بھولویا تھا ابھی تکایا کیوں نہیں میں نے آئی شاہین سے بھی کہا ہے آتی ہوں گے لی جے وہ آگے سلام علیکم بھائی جانا آپ نے مجھے بڑھایا ہاں بیٹھو شفیق تم تو یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ گھما پھر آ کر میں بات نہیں کرتا سیدھی اور ساپ بات کرتا ہوں جی بھائی جان کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں تم سے تو یہ سوال کرنا ہی بیکار ہے کہ تم نے فاطمہ بیٹی کے بارے میں کچھ سوچا یا نہیں سوچا میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں سوچا ہوگا نہ پرواز سے آدمی ہو بہت تمہاری عادت سے واقع ہوگا ارے منصوری آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے جو بات کرنے کے لیے شفیق کو بلوایا ہے وہ بات تو کیجئے کہہ رہا ہوں وہی بات کہہ رہا ہوں شفیق تمہاری بھابی کی یہ خواہش ہے یہ تمہاری فاطمہ بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تمہارا جو بھی جواب ہوگا ہاں یا نہ مجھے منصور میں ضروری کال کروں شفیق تم تو اپنے بھائی جان کی عادت کو اچھی طرح سے جانتے ہو بلکہ ان کی تلق باتوں سے بھی واقف ہو مگر یہ سچ ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں فاطمہ کو عمیر کی دلھن بناوں اس نے تو ہمیشہ میری بیٹی کی کمی پوری کی ہے ویسے اگر تمہارے دل میں منصور کو لے کے کوئی بھی ڈر یا خوف ہو تو تم مجھے بتاؤ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ عمیر فاطمہ کو بہت خوش رکھے گا بھاوی میری بیٹی کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ وہ آپ کی بہو پن ہے میری بھی ساری فکریں دور ہو جائیں گی وہ اسی گھر میں رہے گی میری آنکھوں کے سامنے بس تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں بس میں یہ چاہتا ہوں بھاوی کہ میں اس بارے میں بیٹی سے بات کر لوں اس کی رائے جان لوں ویسے بھی بیٹیوں کا رشتہ کرتے وقت ان کی رائے جاننا ان کا حق ہے اور یہ حق انہیں اللہ اور رسول نے دیا ٹھیک ہے مجھے بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ویسے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ فاطمہ اس رشتے سے بہت خوش ہے دیکھو شفیق ابھی اس بات کا ذکر عمیر سے نہیں کرنا میری تو خواہش ہے کہ میں یہ بات خود اس کو سالگرہ کے دن بتاؤں بلکہ امیر سے کیا تم گھر میں کسی بھی فرد سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا فاطمہ سے اس کے رشتہ کا توفہ جو ہے وہ میں سالگرہ کے دن دینا چاہتی ہوں سے ٹھیک ہے بھاوی جیسے آپ کی خوشی امیر امیر تم کب آئے گا جیمی نہیں میں بس کہہ رہی تھی کہ تم موہا دھولو میں کھانا لگواتی ہوں شکر ہے خدا کا میں تو سمجھی اس نے ساری بات سن لی ہوگی سرپرائز میرا خراب ہو جاتا سارا بلاخر امیر کو پتا تو چلنا ہی ہے بھابی آج بھی اگر اسے پتا چل جاتا تو فرق تو نہ پڑتا نہیں شفیق امیر کی خوشی سے بڑھ کے میرے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جب وہ یہ خبر سنے گا اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ میں دیکھوں ساری خوشیاں اس کے چہرے پر ہونی چاہیے مطاہر مطاہر میں آپ کے مسئلے ہیں اس کیا ہے کہ ایک امیر میں سالگیرہ ہے نا سب سرپرائز دے ہیں اسے میری لئے مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپس میں کافی کام ہے تو پیٹا آپس سے سیدھا وہیں آ جانا نا کیا مسئلہ ہے امی آپ کا باتیجہ کوئی چھوٹا بچہ تو ہے نہیں جو اس کی سرپرائز پرچھے منائی جا رہی ہے میری بیسے بھی اس سے کام بنتی ہے پیٹا یہ سب انیکہ نے پلان کیا ہے امیر بیجیرے کو تو پتہ بھی نہیں ہے تم اچھی طرح جانتے ہو امیر بھابی کا اکلوتا بیٹا ہے بھابی ہر سال ایسے ہی کرتی ہے یہی تو چھوٹ چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جس سے انسان کے زندگی میں رنگ بھرے جاتے ہیں دیکھو اگر ہم نہیں جائیں گے تو بھابی ناراز ہوں گی اتنے پیار سے بلائیا ہوں برا لگے کا انہیں ٹھیک ہے امیر آپ کہتے ہیں تو آجا ہوں جیتے رو آرے بھائی کہاں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں آمی جی بھائی جان کی طرف چانا ہے انہوں نے ہمیں بولایا آپ بھی چلیں گے ہمارے ساتھ آرے نہیں بیٹا تم لوگ جاؤ میرے لیے بہت مشکل ہے میں چلتا ہوں لیٹ ہونا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ اچھا سنیں آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں کوئی بہانہ نہیں چلے گا اب مجھے بتائیں کونچے کا پیسٹری کرنے وہ میں اسٹری کر دوں جا رہی ہیں آپ کیا بات اتائی امی سب خیریت ہے ہاں ہاں بالکل خیریت ہے بیٹا بس میں تو تمہیں صرف بتانا چاہی رہی تھی کہ آج بہلے لیے بہت خوشی کا دن ہے جانتی ہو کیوں بچپن میں امیر کی جب سالگرہ آتی تھی نا اور اسے کوئی تحفہ دو تو وہ کہتا تھا ماما مجھے پتا تھا کہ آپ یہی تحفہ مجھے دیں گی مگر آج آج جب میں اسے تحفہ دینے جاری ہوں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ میں اسے دوں گی دیکھو بیٹا یہ انگوٹھی نا میری ساس نے رشتہ تیو ہوتے وقت مجھے پہنائی تھی میں چاہ رہی تھی کہ میں دیکھ لوں اگر یہ سائز تمہیں ٹھیک آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بالکل فٹ آئی ہے تمہارے لگ رہے تمہارے لیے بنی ہے بیٹا کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ عورت کی خوبصورتی اس کی حیاء میں ہے اور میں تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری ہونے والی بہو باہیا اور باکردار ہو بالکل تمہاری طرح بیٹا بیٹا میں چاہوں نہیں ٹھہرو ابھی تمہیں ایک اور چیز دکھانی ہے بیٹا دیکھو میں نے جو تمہارے لیے سوٹ پسند کیا ہے نا اس کو میں چاہ رہی تھی کہ یہ سوٹ پکڑو کہ تم ذرا اس کو یہ اور یہ جو ہے آج شام کو تم یہ جوڑا پہنو یہ دیکھو اور یہ اس کے ساتھ کی تمہاری منیچنگ میں نے ایرنگز بھی بنوائیں گے ہیں تائمی تو بہت ہیوی آج کے لیے ارے بلکل ہیوی نہیں ہے بیٹا میں چاہ رہی ہوں آج تم یہی پہنو کیونکہ تمہارے اور امیر کے لیے آج کے دن بہت اہمیت رکھتا ہے اور یاد رکھو کہ تم دونوں اس دن کو کبھی بھولنے نہیں پاؤگی یہ دیکھو اس کے ساتھ کی میچنگ ہے بیٹا کتنی خوبصورت ہے یہ لو تو ساکر بھولتا ماشاءاللہ ہو ہو میں بھی نا بھولی گئی اس کو ایک اور سیٹ دینا تھا یاد نہیں رہا یہ بھی پہن کے کتنی خوبصورت لگے گی لڑکی موسیقی 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 میں چاہ رہوں آج تم یہی پیلاں کیونکہ تمہارے اور میر کے لیے آج کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے اور یاد رکھو کہ تم دونوں اس دن کو کبھی بھولنے نہیں پاؤگی فاطمہ کیا تمہیں پاس ہی وائٹ کلر کے اے رہن ہے پریز مجھے چاہتے کیا بات ہے بڑی پیاری لگ رہی ہو کہاں کی تیاری ہے اچھا پیسے یہ دریس تمہارا ہے پہلے تو کبھی میں نہیں دیکھا اسے گھر میں تو کبھی تم اتنا تیار نہیں ہوئی ایفن کبھی شادی میں جانا ہوتا ہے تب بھی تم اتنا تیار نہیں ہوئی تو آج کہاں کی تیاری ہے نہیں وہ بس ایسے ہی پہن کر دیکھ رہی تھے ایسے ہی تو تم تیار نہیں ہوئی ضرور کہیں جا رہی ہو بتاونا کہاں جا رہی ہو یہ میرے ساتھ جاری ہے میری سہیلی کے گھر اچھا لیکن اتنا تیار ہو گھر حیرت ہے میں نے کہا ہے اس کو تیار ہونے کے لیے کیوں تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا تائی جان بھلا مجھے کیوں اعتراض ہوگا آپ گھر کی بڑی ہے جیسا آپ کہیں ایسے تائی جان تمہیں اپنی سہلی کے گھر لے کر جا رہے ہیں اور وہ بھی اتنا تیار کروا کریں کہیں ان کا کوئی بیٹا بیٹا تو نہیں ہے تائی جان وہ تو بس مساکری سی دائی جان اچھا سنو ایرنگز نکال کے رکھتے نا میں رات میں لے لوں گے تائی می آپ نے انیکہ سے ہیسا کیوں کہا تم جانتی نہیں اس کی عادت کو اگر میں یہ بہانہ نہیں کرتی تو تمہارے پیچھے پڑ جاتی یہ جان کھا جاتی تمہارے ایسے بھی یہ کہنے کے لئے آئی تھی کہ جلدی واپس آنا رات کو مہر کبرت ہے ٹھیک ہے کیسی لگ رہے ہیں دائم ماشا اللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہو میں بھی نظر اتروا ہوں گی تمہاری ٹھیک ہے تم جلدی سے تیاری مکمل کر لو میں زرا شاہین کو دیکھ لوں ٹھیک ہے 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 یہ میرے ساتھ جاری ہے میری سہیلی کے گھر لیکن اتنا تیار ہو کر حیرت ہے میں نے کہا ہے اس کو تیار ہونے کے لیے کیوں تمہیں کوئی اتراز ہے کیا تائی جان توہاں اپنی سہیلی کے گھر لے کر جا رہے ہیں اور وہ بھی اتنا تیار کروا کر کہیں ان کا کوئی بیتا بیتا تو نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی